ہم نے ایک اور نصیت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پہشانی سے لیں ہم سٹیٹوس کو بہار رکھتے ہیں مذہبی لوگ ہیں ہم غریب آدمی ٹائم لینے آجے تو ہم ٹائم بھی نہیں لیتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھ رہے آجے تو ہم مسئلہ بھی نہیں مرداتے ہیں انتہائی معذرت سے کہوں گا ایک بندہ ڈسٹرکمنڈی بھاول دین سے چلا ہے ایک کراچی سے چلا ہے ایک پنڈی سے ہی چلا ہے وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت وہ دیکھ کر تصویح دے کے مسجد کے نکر میں بٹھا دیا جائیں کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو دیکھئے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کبھی نہیں ہوتی سوالات مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے درود پڑھنا استقفار پڑھنا ہے کہ ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے وظائف کی تو کمھی نہیں وہ تو کوئی کندہ تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے وہ مند کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا قرآیا ہے وہ واسف علی واسف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمرا ہی ہوتی ہے اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشبول ہے لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے اور وہ سیدھا ہجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا بتائیے اگر یہ روئے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشبول تھا اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مدامہ کس نے کرنا تھا جس سے بھی ملو تو خندہ پہشانی سے لگو آپ اپنے ملازم سی سنتا بات کی اگر ہو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں جابر بن سلیم